السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جس حصے میں ہم اور آپ ہیں وہ ہفتہ واری سنی تربیتی نشیست کا وہ حصہ ہے جس میں درس باہر شریعت ہونے والا ہے اور انشاءاللہ والعزیز یہ سلسلہ ہر ہفتے ہوگا پیچھے ایک مرتبہ درس باہر شریعت ہوا مگر اس کے بعد ایک دو ہفتے کا گیپ ہو گیا اور اب کوشش یہ ہے کہ اس کو ہر ہفتے جاری رکھنا ہے اس لیے اس کو ابتدا سے کیا جا رہا ہے اور جس کتاب کا ہم اور آپ درس سماعت کرنے والے ہیں یہ مسائل کی کتاب ہے اور فقہ کی بڑی اہم کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے اور فقہ کی ایسی کتاب ہے جس کتاب میں تمام فقہ کی کتابوں کو اور ان کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے الحمدللہ اور یہ کرم احسان پوری امت مسلمہ پر حضرت حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی عمجد علی آزمی عردوی رحمت اللہ علیہ کا احسان ہے کہ انہوں نے اردو زبان میں ان مسائل کو جمع کیا حالانکہ یہ سائل مسائل عربی کی بڑی بڑی کتابوں میں انشاءاللہ اس کے حوالے بھی آئیں گے اور ان کے نام بھی آپ حضرات کو بتائے جائیں گے اور یہ جو درس سے باہر یہ شریعت ہوگا یہ بڑا مختصر ہوگا اس میں زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے عالم بنانے والی کتاب تو اس کو سمجھ سمجھ کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا اور اگر سرسلی طور پر آپ پڑھ کر چلے جائیں گے سمجھیں گے نہیں تو پھر علم آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے بھلے سے ہمیں سال لگ جائے دو سال لگ جائے تین سال لگ جائے کیونکہ ہم نے ہفتہ واری سنی تربیتی نشست یہ سوچ کر شروع نہیں کیا ہے کہ اب سال ہو جائے گا تو بند کر دیں گے دو سال ہو جائیں گے تو بند کر دیں گے یا پھر کہیں لوگ ڈاؤن آ جائے گا تو پھر بند کر دیں گے نہیں جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ والعزیز یہ ہفتہ واری سنی دینی نشست جاری رہے گی اور جو لوگ اس کے انتظامیاں ہیں اگر یہ نہ رہے تو ان کی نسل اس کو چلاتے رہے گی انشاءاللہ والعزیز مگر شرط یہ ہے کہ آپ لوگ برابر حاضری دیں تاکہ اس ہفتہ واری سنی دینی نشست کو جو انتظام کر رہے ہیں انتظامیاں ان کی محنت وصول ہو جائے اور ان کے نامہ اعمال میں اور آپ کے ہمارے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو جائیں سب سے پہلی بات جس حصہ کو ہم اور آپ سماعت کرنے والے ہیں وہ پہلا حصہ عقائد کے تعلق سے ہے کس کے تعلق سے ہیں عقائد پورے بہارے شریعت میں یہ بہت سخت اور مشکل ہے اور اس میں تو اردو میں لکھ دیا گیا ہے عقائد مگر اس میں کچھ ایسے بھی مسئلے آئیں گے کچھ ایسے بھی عقائد آئیں گے کچھ ایسے بھی الفاظ آئیں گے کہ جن کو سمجھنا اچھے اچھوں کی بات نہیں ہے عام عوام کی تو بات جانے دیں اچھے اچھے لوگ نہیں سمجھ باتے ہیں ان مسائل کو اور نہ سمجھنے کی وجہ کیا ہے جب تک آپ علم منطق علم فلسفہ علم کلام یہ درس نظامی میں یعنی علم کورس پڑھا جاتا ہے اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جب تک آپ ان کو پڑھیں گے نہیں وہاں پر بحث نہیں کریں گے وہاں پر تقرار نہیں کریں گے ان چیزوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ایسا بھی موقع آئے گا کہ ہم اس کو پڑھ کر مختصر طور پر اشارہ کر کے آگے چلے جائیں گے کیونکہ آپ کو سمجھانا نہیں پائیں گے کیونکہ سمجھانے کے لئے پھر آپ کا ذہن وہاں پر حاضر ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ علم کلام پڑھے نہیں ہیں علم منطق پڑھے نہیں ہیں علم فلسفہ پڑھے نہیں ہیں تو پھر کچھ بات ایسی ہو جائے گی جو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی میں کتنی بھی دیر بولتا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ حضران ایک ایک لائن دو دو لائن جو عربی میں کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے لئے ایک ایک ہفتہ ہم لوگ کو لگ جاتا ہے تب آپ اردو میں کیسے سمجھ پائیں گے اس کو اور جو عقیدہ سمجھ میں آ جائے جو بات سمجھ میں آ جائے اس کو بس آپ محفوظ کر لیں اس لئے بہت مختصر اس کا درس ہوگا مگر جو بھی ہوگا کوشش رہے گی اس کو سمجھانے کی اور اس کو یاد کرنے کی کریں گے یاد انشاء اللہ تو سب سے پہلے جو حصہ ہے وہ عقائد کا حصہ ہے اور اس میں کچھ استلاحات ہے پورے حصے میں کل بائیس استلاحات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کو کہتے ہیں علم ذاتی کیا چیز ہے علم عطائی کیا چیز ہے موجزہ یہ بھی لفظ آئے گا پورے درس بہار شریعت میں تو موجزہ کسے کہتے ہیں محکم متشابہ الہام یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب سر کے اوپر والی باتیں ہیں مگر سمجھانے کی کوشش کی جائے گی تو سب سے پہلے ہم ان استلاحات کو یعنی تعریفات کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں آنے والی ہے جب آئے گی تو پھر آپ کو یاد دلایا جائے گا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ علم ذاتی کسے کہتے ہیں علم عطائی کسے کہتے ہیں تو کچھ استلاحات پانچ استلاحات آج بتائے جائیں گے اور دو تین عقائد آپ کو پڑھ کر سنائے جائیں گے سب سے پہلی استلاح ہے علم ذاتی علم ذاتی کیا چیز ہے سنا آپ نے کبھی یہاں پر کچھ لوگ بیٹے ایسے ہیں جن کو معلوم ہے علم ذاتی کیا چیز ہے مگر آپ حضرات بھی بڑی سنجیدگی سے اور غور سے سنیں علم ذاتی وہ علم کہ اپنی ذات سے بغیر کسی کے عطا کے ہو یعنی اپنی ذات سے ہو خود سے ہو وہ علم وہ علم ذاتی ہے کسی کی عطا سے نہ ہو کسی نے دیا نہیں ہے خود سے ہے اسے علم ذاتی کہتے ہیں اور یہ علم ذاتی کہاں ہے کس کے پاس ہے یہ صرف اللہ عز وجل ہی کے ساتھ خاص ہے اور رب تبارک و تعالی ہی کے پاس ہے کیونکہ رب تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے کہ اس کا علم ایسا ہے کہ ذاتی علم ہے اس کا خود کا ہے کسی نے اس کو عطا نہیں کیا ہے اور باقی جس کے بھی بعض جو بھی علم ہے چاہے رسولانِ اعظام ہو انبیاءِ اکرام ہو صحابہِ اکرام ہو اولیاءِ اکرام ہو عام مسلمان ہو آج کوئی عالم حافظ ہے تو اس کا وہ جو علم ہے وہ جو حافظ صاحب ہیں ہمارے حافظ صاحب یہ جو علم ملا ہے یہ ان کو علم ذاتی نہیں علمِ عطائی ہے کیا ہے علمِ ذاتی وہ علم جو خود سے ہو کسی کے عطا کیے بغیر اور یہ صرف طبعہِ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے یہ تعریف فتاوہ رزویہ میں لکھی ہوئی ہے آلہ حضرت نے علمِ ذاتی کو فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ علمِ ذاتی اسی کو کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا دوسری چیز علمِ عطائی جس طرح علمِ ذاتی سمجھیں یہ بڑا سمجھنا آسان ہے علمِ عطائی وہ علم جو اللہ عز و جل کی عطا سے حاصل ہو یعنی رب تبارک و تعالیٰ جسے عطا کرے پھر وہ جو علم عطا ہوا وہ علم کیا ہے وہ علمِ عطائی ہے اور یہ پھر ہر ایک کے پاس ہو سکتا ہے یہ سب کے پاس ہو سکتا ہے علمِ عطائی کی تعریف یہ بھی فتاوہ رزویہ میں ہے تیسری اسطلاح ہے معجزہ معجزہ تو سنا ہوگا آپ نے بیانوں میں تقریروں میں معجزہ معجزہ ہے نا آپ معجزہ کہتے ہیں کسے ہیں دیکھیں نبی سے ہر نبی سے ہے نا جو بھی نبی ہے نبی سے بعد دعوی نبوت بعد دعوی نبوت جب بھی رب تبارک و تعالیٰ نبی کو مبعوث فرمایا تو لوگوں کے درمیان انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں میں یہ دین لے کر آیا ہوں میں شریعت کو لے کر آیا ہوں تم ایمان لے کر آؤ مجھ پر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہر نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا اب نبوت کے دعویٰ کے بعد ہے نا نبوت کے دعویٰ سے پہلے جو چیز صادر ہوتی اسے کچھ اور کہتے ہیں مگر معجزہ نبوت کے دعویٰ کے بعد نبی سے بعد دعویٰ نبوت خلافِ اقل و عادت خلافِ اقل و عادت اقل کے بھی خلاف اور عادت کے بھی خلاف اقل یہ کہتی ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے اقل یہ کہتی ہے کہ دن ہوتا ہے تو اجالہ ہوتا ہے اقل یہ سمجھ رہی ہے کہ سورج دن میں ہی نکلتا ہے اقل یہ اس بات کو سمجھتی ہے کہ چاند رات میں ہی نکلتا ہے دن میں بھی نکلتا ہے اور ستارے بولیں آپ حضرت ستارے دات میں نکلتے ہیں تو عقل اور عادت کے خلاف نبی سے بعد دعوی نبوت خلاف عقل و عادت صادر ہونے والی چیز کو یعنی ایسی چیز صادر ہوتی ہے نبی سے جس کو عقل بھی نہیں مانتی ہے اور عادت بھی وہ چیز کی ہے نہیں کی ایسا ہو جائے تو ایسی چیز صادر ہو نبی سے نبوت کے دعوے کے بعد جس سے سب منکرین آجیز ہو جاتے ہیں یعنی جو نہیں ماننے والے وہ مانتے ہی نہیں اور آجیز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رات سورج تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا مگر نبی نے سورج کو بھی ظاہر کر دیا رات میں عقل میں آنے والی بات ہے نہیں جیسے ہمارے حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کیا سورج جو ہے تو مغرب کی طرح پر ڈوب جاتا ہے اب جب وہ ڈھننے لگتا ہے تو واپس آئی نہیں سکتا ہے اس کی یہ عادت ہے کہ وہ ادھر ہی جاتا ہے اور عقل بھی ہماری یہی سمجھتی ہے کہ وہ واپس آنے والا ہی نہیں وہ ادھر ہی جانے والا ہے مگر قربان جائے ہمارے آقا وہ مولا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نمازِ اسر کے لیے سورج کی جانب حکم دیا اشارہ فرمایا تو دھلتا ہوا سورج واپس پلٹ آگیا یہ موجزہ ہے کیا ہے یہ موجزہ موجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اس شریعت کو لے کر آیا ہوں اب ان سے وہ بات صادر ہو رہی ہے جو عقل کے بھی خلاف ہے اور عادت کے بھی خلاف ہے اور منکرین آجز ہو جاتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اب انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس آپ کیا انکار کریں گے سورج تو واپس آگیا انکار منکرین آجز آجائے ایسی چیز صادر ہو اسی کو موجزہ کہتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں موجزہ کہتے ہیں اور یہ بہار شریعت میں ابھی لکھا ہوا ہے آگے آئے گا آگئی تین باتیں سمجھ میں علم ذاتی علم عطائی اور موجزہ تین چیزیں سمجھیں آپ لوگ چوتی چیز سمجھیں محکم بولیں آپ اسرات اب یہ علم کورس پڑھنے والے اور کتابوں میں علم کلام میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اب آپ خوش نصیب ہے کہ آپ کو بھی یہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے محکم جس کا معنی بلکل ظاہر ہو جس کا معنی بلکل ظاہر ہو کوئی آیت ہے اس میں کوئی لفظ ہے اب اس میں کوئی تاویل کی گنجائش نہیں اس کا معنی بلکل ظاہر ہے آپ کوئی بدل کر معنی نہیں لے سکتے اس کا اور وہی کلام سے مقصود ہو اور جب بات کی جاری ہے تو بات کرنے کا مقصد بھی وہی ہو جس لفظ کو استعمال کیا گیا اس کا معنی بھی ظاہر اور مقصد بھی وہی اسی کو بتانا ہے کوئی اور لفظ بتانا نہیں جیسے مان کے چلیں ہم اگر یہ کہیں کہ مولانا آ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں مولانا کوئی بھی ہو سکتے ہیں مولانا چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں امامہ شریف والے ایک دم بڑے اکابر بھی ہو سکتے ہیں سادے مولانا بھی ہو سکتے ہیں مسجد کے امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں مگر اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ محدثِ کبیر آ رہے ہیں تو پھر آپ ذہن چھوٹے بڑے مولانا کی طرف جائے گا کہاں جائے گا سیدھے حضور محدثِ کبیر کی ذات پر اور کیونکہ بتانا بھی ہمارا مقصد وہی ہے کہ حضور محدثِ کبیر ہی آنے والے ہیں تو یہ کیا ہے محکم کی مثال ہے محکم کی مثال ہے محکم جس کا معنی بالکل ظاہر ہو اور وہی کلام سے مقصود ہو یعنی کلام بات کرنے سے مقصد بھی وہی ہو اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ حضور محدثِ کبیر لفظ بول کر آپ یہ چاہیں کہ ہم احمد بھائی کو بلالیں اس طرح بول کر تو اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے یا پھر ہم سیدھے صاحب کو بلالیں محدثِ کبیر بول کر کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے اس لئے کہ محدثِ کبیر صاف ظاہر ہے کہ اس کا کیا معنی ہے اس میں تعویل یا تخصیص یعنی کسی کو خاص کرنے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہو اور نسخ یا تبدیل کا احتمال بھی نہ ہو نسخ یعنی ختم ہو جانا یا بدل جانے کا بھی کوئی احتمال نہ ہو آگئی بات سمجھ میں آخر والا حصہ تھوڑا سا مشکل ہے مگر میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس کو سمجھانے میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اس لئے کہ عالم گورس میں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں یہ آپ حساب بیٹھے ہیں یہ صحیح صاحب بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ چالیس چالیس منٹ کی ایک گھنٹی ہوتی ہے دو دو ستر بھی اس گھنٹی میں پوری نہیں سمجھ باتے ہیں دو لائم نہیں سمجھ باتے ہیں بہرحال محکم جس کا معنی ظاہر ہو اور وہی کلام سے مقصود ہو اس میں تعویل یا تخصیص کی کوئی گنجائش نہ ہو اور نسق یا تبدیل کا احتمال نہ ہو یعنی یہ ختم ہو جائے گا یہ معنی یہ بھی احتمال نہیں ہے یا بدل جائے گا یہ بھی احتمال نہیں وہی باقی رہنے والا ہے معنی یہ تفسیر نعیمی کے حوالے سے محکم کی تعریف ہے تفسیر نعیمی جو کی تفسیر کی کتاب ہے اور پانچوی چیز اور آخری چیز متشابہ کیا ہے متشابہ متشابہ کا کیا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے متشابہ جس کی مراد اقل میں نہ آسکے متشابہ جس کی مراد کوئی آیت متشابہ ہے تو اب اس کا معنی کیا ہے یہ آپ کی اقل میں نہ آسکے اقل میں نہیں آئے گا اس کا اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تبارک و تعالی بیان فرمائے اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تبارک و تعالی بیان فرمائے جیسے علف لام مین کافا یا عین سواج اب یہ کیا ہے اس کا جو معنی ہے اس کی جو مراد ہے اقل میں آ رہی ہے کسی کے اور امید ہے کہ رب تبارک و تعالی بیان فرمائے گا نئی قرآن نازل ہو چکا اب قیامت تک کیلئی یہ قرآن ہے ہے نا تو اب متشابہ اور محکم کا ذکر کہاں آئے گا جہاں آئے گا وہاں پر ہمارے لئے مددگار ثابت ہوگا ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں آپ یاد رکھیں پورے حصے میں بائیس اسطلاعات ہیں جس میں سے پانچ اسطلاعات ہم نے آپ نے پڑھ لیے اب ایک دو تین عقائد سمات پر لیں عقائد جہاں سے شروع رہیں عقائد جنت میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ عقیدہ نمبر ایک کیا ہے عقیدہ نمبر ایک اللہ عز و جل ایک ہے اللہ عز و جل کیا ہے ایک ہے دلین اے محبوب آپ فرما دیں رب تبارک و تعالی ایک ہے اب آپ کے لئے ہمارے لئے رب تبارک و تعالی کو ایک ماننا ضروری ہے جو یہ کہے کہ رب تبارک و تعالی ایک نہیں ہے اس کا ایمان نہیں جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں یا نا اور یہ کہتے ہیں کہ محاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تو خدا ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی محاذ اللہ تو ایسے سلاسہ یعنی تین کے قائل ہیں تو یہ تین خدا مان کر بٹک گئے اسی طرح ہمارے ملک میں مشرقین ہنود کئی سارے خداوں کو مان کر بٹک گئے تو عقیدہ کیا ہے اللہ عز و جل ایک ہے اور اس کی دلیل دیکھیں قُلْ هُوَ بْمْوَا هُوَ اَحَد سب کو معلوم ہے یہ دوسری دلیل وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُوا وَاحِد اور تمہارا رب ایک ہی ہے لَا اِلَاهَا اِلَّاهُوا نہیں ہے معبود مگر وہی یہ دوسری دلیل دوسرے بارے کی سورہ بقرہ کی ہے اور لَا شَرِيقَ لَهُوا اس کا کوئی شریک نہیں آگے دیکھیں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا رب تبارک و تعالیٰ ایک ہے اب اگر کسی کو شریک ماننے تو پھر ایک رہے گا رب تبارک و تعالیٰ نہیں ہوگا کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ ذات میں نہ صفات میں ذات بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اگر دو ذات ہو جائے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہوگا ہے نا نہ صفات میں یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں وہ خاص رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی اس میں شریک نہیں ہے نہ افعال میں نہ افعال یعنی رب تبارک و تعالی نے جو افعال فرمائے ہیں جیسے آسمان کو پیدا فرمایا زمین کو پیدا فرمایا پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ رب کے ساتھ میں نے بھی اس میں تھوڑی سی تخلیق کی معاذ اللہ نہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے جہاں آدھا آسمان بنایا معاذ اللہ کسی اور نے آدھا آسمان بنایا ایسا عقیدہ درست نہیں ہے پورے کے پورے آسمان کو رب تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا پوری زمین کو رب تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ٹھیک ہے نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک نہ افعال میں کوئی شریک نہ احکام میں یعنی رب تبارک و تعالی نے جو حکم سادر فرمائے جیسے رب تبارک و تعالی بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دے کہ تم بارش برساؤ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ اس میں کوئی شریک نہیں ہے کہ دو خدا مل کر یہ فیصلہ لیں یہ حکم دیں کی بارش برساؤ اور ایک جگہ آیت بھی ہے کہ حافظ صاحب اگر اس میں دو خدا اگر دو خدا ہوتے تو ضرور فساد ہوتا کیا؟ اگر دو خدا ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا یعنی نظم انتظام درم برم ہو جاتا کیسے؟ ایک خدا یہ کہتا ہے کہ میں بارش برسا رہا ہوں دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں میں بارش نہیں برسا رہا ہوں تو پھر نظم درم برم ہو جاتا اس لئے خدا ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں یعنی احکام حکم جاری کرنے میں نہ اسما میں یعنی جتنے نام ذات باری تعالیٰ کے ہے وہ صرف ذات باری تعالیٰ ہی کے ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے جیسے خالق یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے یعنی نا کوئی اور خالق نہیں ہو سکتا ہاں عبدالخالق ہو سکتا ہے مگر خالق نہیں ہو سکتا رحمان یہ صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نام ہے کوئی اور رحمان نہیں ہو سکتا ہے ہاں عبدالرحمان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ آگے آسنی آرے ہی بات سمجھ میں ناسما میں آگے فرماتے ہیں واجب الوجود ہے کیا ہے؟ بولیں آپ حضرات اب اس سے کیا سمجھ رہے ہیں آپ لو؟ واجب الوجود نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھئے آپ کو سمجھا جا رہا ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے واجب الوجود واجب کا منہ ہونا اور وجود یعنی اس کا موجود ہونا ضروری ہے یعنی ہم کو یہ ماننا ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے اور آدم محال اور نہ ہونا یہ محال ہے یعنی رب تبارک و تعالیٰ نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا رب کا ہونا یہ ہم کو ماننا ہے واجب الوجود اسی کو کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے اسی سلسلے میں تو ایک مناظرہ ہوا حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دہریہ کے بیچ میں دہریہ اس بات کا قائل تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات ہے نہیں ماذا اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہے نہیں اس لئے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رب ہے رب ایک ہے عبادت اسی کی کی جائے تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ اور اس دہریہ کے درمیان مناظرہ تہہ ہوا کہ فلاں جگہ پر فلاں اس ٹاپک پر یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں مناظرہ ہوگا پہنچ جائے وقت مقررہ پر حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دیر سے پہنچے کیا بلیں آپ حضرات دیر سے پہنچے دہریہ نے کہا آپ دیر سے کیوں آئے تو حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیر سے اس لئے آیا ہوں کہ میں نے دیکھا راستے میں کہ ایک ندی ہے اس میں کشتی ہے کشتی کو کوئی نہیں چلا رہا ہے کشتی اپنے آپ لوگوں کو بٹھا رہی ہے سامان اپنے آپ میں رکھ رہی ہے اور ایک کنارے جا رہی ہے اپنے آپ لوگوں کو اتار رہی ہے اپنے آپ سامان اتار رہی ہے پھر دوسرے کنارے جا رہی ہے پھر لوگوں کو لے رہی ہے پھر سامان اور پھر اپنے آپ ہی چل رہی ہے اپنے آپ ادھر بھی جا رہی ہے اپنے آپ ادھر بھی جا رہی ہے دہریہ نے کہا یہ کیا بات ہو یہ تو عقل اس کو مانی نہیں رہی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اپنے آپ ناؤں کیسے چلے گی اپنے آپ کشتی کیسے چلے گی جب تک اس کو چلانے والا کوئی ہوگا نہیں چلی گی نہیں چلی نہیں سکتی ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی تو تمہارے اور میرے مناظرے کا خلاصہ ہے کہ میرا یہی تو دعویٰ ہے کہ جب ایک کشتی بغیر چلائے کسی کے چل نہیں سکتی تو جو اتنی بڑی دنیا ہے زمین آسمان چاند سورج پیڑ پودے پہاڑ یہ بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کا چلانے والا کوئی ہے اور وہ کوئی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو ماننا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے واجب الوجود یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اس کا ماننا ضروری ہے اور آدم یعنی نہ ہونا یہ محال ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ نہ ہو ایسا اور یہی عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ہے اگر ایسا عقیدہ ہم نہیں رکھیں گے تو دہریہ ہو جائیں گے ہے نا تو رب تبارک و تعالیٰ کا موجود ہونا ضروری ہے قدیم ہے کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اس کا ماننا یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے آپ کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے کہ ابھی حضرت نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت پرانا بہت پرانا واقعہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے تو رب تبارک و تعالیٰ تب سے ایسا نہیں یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق جو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان کو پیدا کیا رب تبارک و تعالیٰ تبی سے ہے ایسا نہیں ہے بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اسی کا ماننا قدیم ہے قدیم کا مانا ہمیشہ سے ہے ازلی کے بھی یہی مانا ہے قدیم اور ازلی دونوں کا یہی مانا ہے کہ ہمیشہ سے ہے یعنی ہمیشہ رہے گا ازلی کا مانا ہمیشہ رہے گا ایک تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ہم اور آپ کب آئے اور ہم اور آپ کب تک رہیں گے ہماری حد مقرر ہے مگر رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے اور ازلی ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ اور اسی کو عبدی بھی کہتے ہیں اسی کو ہمیشہ رہنے کو عبدی بھی کہتے ہیں عبد کا معنی برقرار ہے نا کہتے ہیں نا تا عبد یعنی برقرار ہمیشہ ہمیشہ رہے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے یعنی عبادت اور پرستش یعنی ماننا اور عبادت کرنا اگر کسی کا حق ہے تو وہ رب تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اسی کی پرستیش کی جائے باقی اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں اب میرے خیال سے یہ عقیدہ اتنا کافی ہے کیونکہ اس عقیدے میں بڑی تفصیل اور بڑی اچھی اچھی باتیں تھیں تو آپ لوگ سمجھ گئے یہ ایک عقیدہ آپ یاد رکھیں یہ بظاہر ہے ایک عقیدہ مگر اس کے کئی سارے پہلو ہے تو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو عام کیا جائے گا آپ لوگ اس کو بار بار سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں اور جو احباب حاضر نہیں ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق تعاف فرمائیں آمین بجاہ سید المرسلین علیہ السلام والتسلیم رحمتی کا یا رحم الرحیم